بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار چوبیس کے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب میں باقاعدہ طور پر کانسلنگ شروع ہو چکی رمضان المبارک کے چاند کی پدائش آئی دوپہر کے اوقات میں ہو چکی سعودی عرب کے خلائی اطارے کے سربرال سفیانی کے مطابق آج مغرب کے اوقات میں چالیس منٹ تک چاند کو دیکھا جا سکتا ہے اگر شہدتیں اچھی موصول ہوئیں تو سعودی سپریم کانسل آج شام ہی چاند نظر آنے کا اعلان کرے گی اس طرح خلیجی ریاست سمیت سعودی عرب میں کل پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں اس حوالے سے منظر نامہ بلکل مختلف ہے کیونکہ پاکستان میں آج 28 شبان المعظم ہیں اس لیے آج چاند کو نہیں دیکھا جا سکتا پاکستان میں کل 29 شبان 11 مارچ کی شام کو روت حلال کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں چاند کے نظر آنے کے تقریباً 100 فیصد امکانات موجود ہیں اس لیے پاکستان میں پہلا روزہ منگل کے دن 12 مارچ کو رکھا جانے کا امکان ہے موسیقی